یہ صرف اور صرف میرے کریم آقا کی ہیشان مبارکہ تھی نہ آپ سے پہلے کبھی کسی نے ایسا کیا نہ آپ کے بعد کبھی کوئی ایسا کرتا ہے تو اس طرح جو اللہ نے فرمایا کہ رسولیں ہم نے بعضوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی اور یقیناً فضیلت عطا فرمائی ہے اور ہمیں اس بات پر اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں امام الانبیاء کا امتی بنایا ہے امام الانبیاء کا امتی بنایا ہے یارانگرامی جتنا بڑا احسان ہوتا ہے اس احسان کو ادا کرنے کے لیے اتنا ہی بڑا احتمام کرنا پڑتا ہے اگر کوئی میرا محلے دار میرا ہمسایہ اگر کوئی مجھ پر مہربانی کرے گا تو میں کہوں گا شکریہ جزاک اللہ کل کو چلو کوئی مجھے بھی موقع ملے گا تو میں بھی کر دوں گا صرف اتنی سے بات ہے لیکن اگر کسی معزز آدمی کی طرف سے کسی بڑے آدمی کی طرف سے مجھ پر کوئی احسان کیا جاتا ہے کوئی نیکی کی جاتی ہے تو میں اس کو بھولوں گا نہیں میں کہوں گا وہ اتنا بڑا آدمی ہو کر اس نے میرے جیسے بندے کے ساتھ یہ سلوک کیا یہ اچھائی کی اور یہ نیکی کی ہے میں اس کو سائی زندگی نہیں بھول سکتا ہے جتنا بڑا احسان ہوتا ہے اور جتنی بڑی شخصیت کی طرف سے ہوتا ہے تو اس احسان کو ادا کرنے اور اس احسان کا بدلہ چکانے اور اس احسان کو یاد رکھنے کا احتمام بھی پھر اسی قدر زیادہ ہوتا ہے اب ہمیں سرکار کی غلامی عطا کرنے والی اللہ کی ذات اور ہمیں غلامی ملی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ اس خدا جیسا کوئی ہے نہ اس مصطفیٰ جیسا کوئی ہے اس خدا سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں اور اس خدا کی مخلوق میں مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں دونوں ایسی ہستیاں جن کی مثل کہیں نہیں ملتی نہ اس جہان میں نہ کسی دوسرے جہان میں اب وہ ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے ہمارا خدا ہے وہ دوسرے ہمارے مصطفیٰ ہیں تو اتنا بڑا احسان کہ ہمیں ایک ذات کے بندہ ہونے کا شرف حاصل ہے دوسری ذات کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے تو اس احسان کا بدلہ پھر ہمیں اتنے ہی احتمام کے ساتھ چکانا چاہیے اور اس کو اتنا ہی یاد رکھنا چاہیے یارہ نگرامی ہم کیسے یاد رکھیں گے ہم کیسے اس کو یاد رکھیں گے یارہ نگرامی ہمارے سرکار علیہ السلام کا ملاد منانا میں سمجھتا ہوں یاد صبح بھی دوپیر میں جلوس میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ سرکار علیہ السلام کی آمد پر خوش ہونا سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا خوش ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جب تک ہم خوش نہیں ہیں تک پھر ہم مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں سرکار کے آنے پر ہی اگر ہم راضی نہیں تو پھر ہمارا ایمان کیا ہے ہمارا کلمہ کیا ہے اور ہمارا دین کیا ہے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ سرکار کی آمد کو ہم دل و جان سے تسلیم کریں اور خوشی کے ساتھ تسلیم کریں تو سرکار علیہ السلام کا ملاد ہم کئی طریقوں سے منا سکتے ہیں دو سال پہلے کی بات ہے کسی دوست نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے مجھے کہا یہ گیا تھا کہ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب آپ ملاد شریف کے محافل میں اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہو لنگر شریف پکتا ہے مسجد میں سلاور کی جاتی ہے یہ ساؤنڈ سسٹم آتا ہے اور بہت سارے انتظامات اور احتمام ہوتے ہیں آخر ٹھیکا خرچہ ہوتا ہے دس پندرہ ہزار بیس ہزار تو کم از کم ایک مسجد کے حصے میں اتنا خرچہ تو آتا ہوگا آپ اسی طرح پورے گاؤں کا حساب لگائیں پھر مرکزی جلوس کا آپ حساب لگائیں اس کے بعد پھر آپ گاؤں سے باہر نکلتے جائیں آہستہ آہستہ جو ہی آپ پورے ملک کی سطح پر جائیں گے تو یہ خرچے کا جو نمبر ہے وہ تو لاکھوں میں عربوں میں پہنچ جائے گا کروڑوں میں پہنچ جائے گا کہ ہر سال ملاد صریف کے موقع پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے صرف پاکستان کے اندر تو سمجھایا جائے جاتا ہے کچھ سمجھدھار لوگوں کی طرف سے کہ صاحب آپ اتنا بڑا خرچہ جو کرتے ہیں تو اگر ہم اس پیسے سے غریب لوگوں کی مدد کریں اس پیسے سے ہم یتیم لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں اس پیسے سے اگر ہم یتیم بچیوں کی کفالت کریں اور ان کی شادک کے احتمام میں ہم حصہ لیں تو کیا وہ زیادہ اچھا نہیں وہ زیادہ بہتر نہیں اب یہ سوال اتنا باری اور اتنا خطرناک ہے کہ ایک دفعہ آن بندہ جو ہے وہ اس میں ہاں وہ متزلزل ہو جاتا ہے کہ بھائی بات تو یہ بھی چھیک کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ دونوں طرف جو بات ہو رہی ہے دونوں اچھائی کے کام ہیں غریب کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے یتیم کے ساتھ تعبون کرنا ہے جتنے بھی سارے کام ہیں وہ بھی اچھے کام ہیں ہم برے تو نہیں کہہ رہے اب ادھر بھی اچھا کام ہے ادھر بھی اچھا کام ہے تو بندہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اب کس طرف جاؤں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے جو ٹھیک نہیں کہہ رہا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہی یارہ نگرامی بڑا آسان سا اس کا حل ہے اور بڑی آسان سے اس کی بات ہے اس کا جواب وہ کیا کہ غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا یتیموں پر شفقت کرنا غریب بچیوں کی شادی میں شریک ہونا ان کی شادی میں معاونت کرنا اور یتیم بچوں کی کفالت کرنا یہ جتنی بھی اچھائیاں یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں سکھائی کس نے ہے بڑی میں آپ کو لفظوں کے چکر میں الجھا لی رہا سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں اور بات سمجھ آنے والی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سکھائی کس نے ہے ہمیں کس نے بتایا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے ہمیں کس نے بتایا کہ غریبوں کے ساتھ معاونت کرنی ہے ہمیں کس نے بتایا کہ مفلسوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے اور ان پر رحم کھانا ہے یہ ہمیں کس نے بتایا یہ کس کی تعلیمات ہیں یقینا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یہ سرکار کا فرمان ہے سرکار کی حکامات ہیں یہ سرکار کی تعلیمات ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ہمیں سرکار نے بتائی ہیں تو سرکار علیہ السلام کے ذکر کی محافظ سرکار کے سیرت کی محافظ سرکار کے تذکروں کی محافظ ان کو روک کر ہم سرکار کی تعلیمات پر کیسے عمل کر سکتے ہیں بات سمجھا رہی ہے نا کہ سرکار کے ذکر کی محافظ کو روک دو یہ بدت ہے یہ غلط ہے آپ یہ درسہ نہ کریں آپ یہ جلوس نہ نکال لیں یہ غلط آپ کر رہے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے یہ کسی صحابی نہیں کیا کسی تابع نہیں کیا اور اس طرح کی جتنے بھی ہم تقاریر سنتے ہیں آپ بڑے تھنڈے دماغ سے سوچیں سب اس طرح فاظ ذہن سے نکال لیں کون کیا کہہ رہا اور کس نے کیا کہا صرف آپ اس بات کو لے کر آپ سوچیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساریک ہی ساری تعلیمات میرے آقا کی ہیں تو جب سرکار کا ذکر ہم روک دیں سرکار کی صیرت کو بیان کرنا ہم روک دیں اور اس پر بدت اور نہ جانے کیسے کیسے فتوے لگا دیں تو پھر سرکار کی تعلیمات پر ہم کیسے عمل کریں گے جب تک سرکار کا ذکر نہیں ہوگا سرکار کی حکامات ہمارے تک کیسے آئیں گے جب تک سرکار کا ذکر نہیں ہوگا سرکار کی تعلیمات ہم تک کیسے پہنچیں گے یارانگرامی یہ عربی کا محاورہ ہے اذا تقرر القلام علی السم کہ جب کوئی بھی کلام بار بار سنا جاتا ہے بار بار سنا جاتا ہے تو رسخہ فی القلب تو وہ دل میں پکا ہو جاتا ہے پختا ہو جاتا ہے وہ پھر دل سے نکلتا نہیں ہے تو ہم تو سرکار کا ذکر بار بار کرتے ہیں اور بار بار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دلوں میں بھی پکا ہو جائے راسخ ہو جائے اور نہ صرف ہمارے دلوں میں بلکہ ہماری نسلوں میں بھی یہ سرکار کا ذکر سرکار کی محبت اس طرح رچ بس جائے کہ وہ اپنی آخری عمر تک سرکار کا نام لیتے رہیں سرکار کا چرچہ کرتے رہیں اور وہ یہ محبت یہ عشق اپنے اولاد کے اندر منتقل کریں وہ اپنی اولاد کے اندر منتقل کریں ہماری خواہش یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی نسل ہماری اولادوں میں آخری آنے والا بچہ وہ بھی محمد عربی کا غلام اور محمد عربی سے محبت کریں جب تک ذکر نہیں ہوگا تب تک بات کیسے بنے گی ہم ایسے نہیں روک سکتے یارانگرامی پھر دوسری بات کہ صحابہ اکرام نے کہاں منایا کسی صحابی کا آپ نام بتائیں میں بھی کل ایک کسی عربی کی تقریر سنتا تھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں حضرت ابوبکر نے ملاد منایا حضرت عمر فاروق نے منایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ منایا صحابہ اکرام نے ملاد کہاں منایا بتائیں کسی ایک صحابی کا بتائیں اور میں یہ عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کے ہر صحابی نے سرکار کا ملاد منایا اور یہ سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے سمجھیں ملاد کیا ہے ملاد کیا ہے ملاد یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں شروع سے لے کر آخر تا کہ یہ نعرے یہ ڈیک لگا کے آواز اور یہ ملاد منانے کا طریقہ ہے آپ کسی اور طریقے سے بھی منا سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کر جلسہ کر کے بھی سرکار کا ملاد منا سکتے ہیں آپ اتنی انفری آپ کے پاس نہیں ہیں افراد آپ کے پاس نہیں ہیں آپ گھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ ایسے بھی ملاد منا سکتے ہیں تو یہ تو مختلف طریقے ہیں اگر آپ کہیں کہ جی اس طرح کا جلسہ جس میں یہ سارا لائٹنگ بھی ہوئی ہو اور پھول پتیاں بھی لگی ہو ایسا جلسہ آپ کسی صحابی سے ثابت کریں تو ہے نا یہ بے وکوفوں والی بات جی آپ ثابت کریں کہ کسی صحابی نے اس طرح جلوس نکالا اس میں ڈیک لگے ہوں اور ناتیں چلتی ہوں اس میں اس طرح کے سیدی مرشدی کنارے لگتے ہوں مرحبہ مرحبہ کنارے لگتے ہوں یارہ نگرامی اصل چیز ہے کہ ملاد شریف کیا ہے ملاد ہے سرکار کی آمد پر خوش ہونا بس اتنی سی بات ہے سرکار کی آمد پر خوش ہونا سرکار تشریف لائے ہیں ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ نہیں اگر ہمیں خوشی ہے تو ہم ملاد منا رہے ہیں اگر ہمیں خوشی نہیں ہے تو ہم ملاد نہیں منا رہے ہیں سرکار کی آمد پر خوش ہونا کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے خوشی کا آپ کسی بھی طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں ہر ایک کو ازادی ہے شریعت نے کسی کو پبند نہیں کیا کہ آپ صرف جلوس نکال کے خوشی کا اظہار کریں گے آپ صرف جلسہ کر کے کریں گے نہیں خوشی کا اظہار ضرور کرنا ہے سرکار کی آمد پر دل و جان سے خوش ہونا ہے اور سرکار کی آمد کو تسلیم کرنا ہے تب ہی تو پھر مسلمان ہوگے ایسے تم پھر مسلمان کیسی ہوگے اگر سرکار کی آمد کوئی نہیں ماننا تو سرکار علیہ السلام تشریف لائے صحابہ اکرام نے سرکار کی تشریف آوری کو خوشی سے قبول کیا دل و جان سے قبول کیا سرکار کے ہاتھوں پر بیعت کی سرکار کا کلمہ پڑا اور اس کے بعد اپنا مار جان اولاد سب کچھ سرکار کے قدموں پر قربان کر دیا یہ ملاد نہیں تھا تو اور کیا تھا سرکار کے ہر شہابی نے ملاد منایا سرکار قیامت پر وہ خوش ہو گئے بلکہ وہ مشہور روایت بقاعدہ لفظ موجود ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو سرکار ٹھہر گئے یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے سرکار ٹھہر گئے پوچھا کہ خیر ہے کیا باتیں کر رہے ہو آپس میں یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہم پر کرم ہوا کتنا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ اور آپ کے ذریعے آپ کے صفیل اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس پر ہم اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہے ہیں شہاب اکرام تو ملاد سرکار کی آمد پر خوش ہونا اس کو تسلیم کرنا اس کو ماننا اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی اس کرم نوازی پر اس کا اللہ کا احسان مند ہونا یہی ملاد ہے ہم اس ملاد پاک کو میں ہر جگہ پر یہ بات ارز کرتا ہوں اور میں گفتگو کے آخری مراحل میں ہوں کہ ہم سرکار کا ملاد ربی روی شریف کے مہینے میں سرکار کا ذکر کر کے کسرت کے ساتھ ذکر کر کے مناتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے اور کبھی آپ نے غور کیا آپ کبھی گلی سے گزر رہے ہوں کوئی چھوٹا بچہ اپنے مستی میں اپنی موج میں جا رہا ہو اور وہ لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ کہتا ہوا گلی میں جا رہا ہے بچے کو نہیں پتا میرے دائیں کون ہے بائیں کون ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ لبائی کیا رسول اللہ کہتا ہوا گزر رہا ہے کئی دفعہ ہم نوٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بچہ گزر رہا ہے سرکار کی کوئی نہ کوئی ناک اس کے زبان پر ہے اور وہ ناک گنگناتا ہوا ناک پڑتا ہوا گلی سے گزرتا جا رہا ہے یہ سارا محول کس کی برکت سے ہے کہ ہم یہاں پر ناک کی محافل کا احتمام کرتے ہیں وہ بچہ اپنے محلے میں سرکار کی ناکیں سنتا ہے اپنی مسجد میں سرکار کی باتیں سنتا ہے تو تب ہی اس کی یہ قیفیت اور اس کا یہ مزاج ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی بے خیالی میں وہ اس کو یاد آ جاتا ہے اور وہ اس کو پڑھنے لگ جاتا ہے اور گلی میں چلتا ہوا سرکار کی ناک پڑھ رہا ہوتا ہے اگر ہم ان محافل کو روک کر ان محافل پر مختلف قسم کے بہانے اور حربے لگا کر ان کو روکتے سرکار کی ناک پڑھنے سے سرکار کے ذکر کرنے سے تو پھر گلی میں ہمارے بچے پھر گانے ہی گائیں گے یا گالیاں پکیں گے یا اور مقواسیں کرتے ہوئے جائیں گے پھر سرکار کا نام ان بچوں کی زبانوں پر نہیں آئے گا تو ہمیں اپنی آنے والی نصر کو سرکار کا دین سکھانے کے لیے سرکار کی محافل سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سرکار کی محافل کا پابند بنائیں اور یہ سرکار کی محافل پہلے سجیں اور پھر ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں وہ بیٹھیں دیکھیں سنیں کہ سرکار کا ذکر خیر کس طرح ہوتا ہے ساری باتوں میں اگر ایک بات بھی اس بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی تو یہی ہمارے لیے عجل و ثواب کا باعث بن جائے گی انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں صحیح صاحب اپنے نوازے کو لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں اس کو دین کا سپائی مجاہب بنائے اور ہم اس طرح اپنے بچوں کو لے کر آئیں تاکہ وہ دیکھیں اور پھر دیکھیں پوری زندگی کے اندر سیکھنے کی ذہن کی پختگی کی بھی ایک عمر ہے اور جب بچے اپنی اس عمر میں آٹھ نو سال دس سال گیارہ سال اس عمر میں ہوتے ہیں تو اس بچے بڑی توجہ کے ساتھ اپنے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں حالات پر غور کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اکل کے مطابق اس کے تجربات اور تجزیات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر اس عمر میں ہم بچوں کو نماز کا پابند بنائیں قرآن پاک کی تلاوت کا پابند بنائیں سرکار کے ذکر کا پابند بنائیں تو یہ ایسی اس کی طبیعت اور مزاد میں یہ بات غچ بس جائے گی کہ پھر وہ جیسے ہم کہتے ہیں ہم تو بچپن سے کر رہے ہیں ہم تو شروع سے کر رہے ہیں تو وہ ایسے شروع ہوگی کہ آج بچوں کو سکھائیں اور کل کو آنے والے دنوں میں پھر یہ کہیں گے کوئی اگر ان کو کہے بھی کہ ملاد نہیں مناو تو یہ کہیں گے ہم تمہاری کیسے سنے ہم تو بچپن سے کرتے آرہے ہیں ہم تو شروع سے کرتے آرہے ہیں میں تو چھوٹا سا تھا اببا جی گود میں ہوتا کہ مجھے لے کر جاتے تھے تب سے ہوتا آرہا ہے تم مجھے کیا سمجھا رہے ہو تو یہ اس لیے ضروری ہے اپنی نصروں کو محفوظ کرنے کے لیے سرکار کی ذکر کی محافظ میں ان کو لے کر آئیں اور میں ارز کرنے والا تھا کہ ہم ماہ ربیل اول میں تو سرکار کا ذکر شیئر کر کے ملاد مناتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے اور اس میں ہمیں بچوں کو بھی لے کر آنا چاہیے لیکن دوسرے دنوں میں ربیل اول شیف گزر جائے گا جلسوں کی کسرت وہ قلت میں تبدیل ہو جائے گی پھر کتنی روانی کے ساتھ تو ظاہری بات جلسے نہیں ہوں گے کبھی کبھی کہیں کہیں کو جلسہ ہو گیا ورنہ جلسے کم ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملاد کے ساتھ ساتھ ایسا ملاد دی منانا چاہیے جو بارہ مہینے چلتا ہو ایسا ملاد دی منائیں جو دن رات چلتا ہو ایسا ملاد دی منائیں جو سوتے جاگتے چلتا ہو ہم سو جائیں پھر بھی ہم سرکار کا ملاد منا رہے ہیں ہم جاگ رہے ہوں پھر بھی ہم سرکار کا ملاد منا رہے ہیں رات کا وقت ہے پھر بھی ہم سرکار کا ملاد منا رہے ہیں دن ہے تو سرکار کا ملاد اپنی ڈیوٹی پر ہیں تو سرکار کا ملاد سفر کر رہے ہیں تو سرکار کا ملاد گھر بچوں میں بیٹھے ہیں تو سرکار کا ملاد ہمیں ایسا بھی کوئی طریقہ اپنانا چاہیے کہ نہیں وہ کیسے ہم اپنائیں گے سرکار کیامت بڑی سادہ سی بات ہے ہم سرکار کا ملاد اس طرح بھی منائیں گے یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم جتنے بھی جلسے سنیں پورے رب العبال شریف میں کافی سارے ہو چکے ہیں اور کافی سارے بھی باقی بھی ہیں الحمدللہ جتنے بھی جلسے سنیں اور ہم یہ آج اس مسجد میں اس جگہ پر یہ نیت کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم جس جلسے میں بھی جائیں گے اور وہاں جو علامہ صاحب بیان کریں گے مولانا صاحب خطیب صاحب وہ چار پانچ دس جتنی باتیں بھی سنائیں گے ان میں سے ہم صرف ایک بات پر عمل ضرور کریں گے ایک جلسے میں ایک گھنٹا کے قریب سننے کے بعد دس پندرہ باتیں سننے کے بعد ان دس باتوں میں سے صرف ایک بات پر جو ہمیں سب سے زیادہ آسان لگتی ہے سب سے زیادہ آسان صرف ایک بات پر ہم عمل بھی کریں گے اپنی زندگی میں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے اور اس کو کبھی چھوڑیں گے نہیں یہ آپ تہیہ کریں اور پھر دیکھیں کہ ماہ ربیل اول جوں ہی گزرتا ہے تو پھر آپ وہ تبدیلی محسوس کریں گے وہ ایک نکھار وہ انقلاب اپنی طبیعت میں محسوس کریں گے کہ جب ماہ ربیل اول نہیں آیا تھا تو میری کیفیت کیا تھی میری ذہنی کیفیت اور میری دلی کیفیت کیا تھی اور میں نے اس طریقے پر یہ پورا مہینہ گزارا ہے کہ ہر جلسے میں سے میں ایک بات ایسی لوں گا جس پر مجھے ساری زندگی عمل کرنا ہے اب یہ خیر سے سلامتی کے ساتھ پورا مہینہ گزر گیا تو اب آپ پھر اپنا محاسبہ کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہ پورا مہینہ گزرنے کے بعد اب میں کس درجے پر کھڑا ہوں اب میری کیا کیفیت ہے اب میری کیا پوزیشن ہے یہ سوچیں اور پھر جب ہم سرکار علیہ السلام کے طریقوں کو سرکار کی سنت کو جب ہم اپنا لیں گے تو وہ ظاہری بات ہے جب ہم اس کو ساری زندگی اپنائے رکھیں گے تو یہ بھی سرکار کے ملاد کا ایک طریقہ ہے کہ ہم سرکار کے آنے پر خوش ہیں اور سرکار کے احکامات کو نہ صرف زبان سے تسلیم کرتے ہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی سرکار کے احکامات کا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عمل سے سرکار کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں تو یہ وہ ملاد ہے کہ جو دن بھی ہوگا تو آپ سرکار کا ملاد منا رہے ہیں رات بھی ہوگی تو آپ سرکار کا ملاد منا رہے ہیں سو رہے ہیں تو تب بھی سرکار کا ملاد ہے جاگ رہے ہیں تو تب بھی سرکار کی باتیں ہیں کہ سرکار کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے میرے کریم آقا کے طریقوں پر ہم عمل کریں گے یا رانی گرامی بڑی اسام سی بات ہے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ ہماری بیوی ہماری بیوی اگر کسی دن ہماری ناف فرمانی کر دے کسی ایک دن ہماری نافرمانی کرے کہے کہ میاں صاحب میاں جی میں آپ سے محبت تو بہت کرتی ہوں لیکن میں آپ کے لئے کھانا نہیں بنا سکتی آپ کو مہربانی کپڑے اپنے خود دھونے پڑیں گے باقی ٹھیک ہے میں آپ کی بیوی ہوں لیکن یہ کپڑے یہ صفائیہ نہیں مجھ سے ہوں گی صفائیہ آپ خود کرنا ایک دن ایک دن ہماری بیوی اگر ہماری حکم کی خلاف ورزی کرے تو ہمارا پارا کہاں تک جا پہنچتا ہے اور ہمارے اندر جو شوہرانہ حیبتیں اور شوہرانہ جو ہمارے اندر طاقتیں ساری ایک دم سے اوبر کے آ جاتی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ تُو نے کس چیز کو للکا رہا ہے اور تُو نے کس ذات کے ساتھ تُو نے غستاغی کی ہے اور پھر ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ تیری جررت کیسی ہوئی کہ تُو میرے حکم کی نافرمانی کرے گی کیوں کھائے تُو میرا پہنے تُو میرا رہے تُو میرے گھر میں اور پھر میری بات نہیں مانے گی میری نافرمانی کرے گی ہمیں کتنا غصہ آئے گا یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں شادی شدہ حضرات آپ دیکھیں کہ ہم کھائیں سرکار کا ہم کھائیں سرکار کا ہم صدقہ سرکار کے صدقے پلیں ہم گائیں سرکار کا باطن محبت کے دعوے سرکار سے نارے سرکار کے لگائیں لیکن جب سرکار کے حکامات پر عمل کرنے کی باری آئے تو ہم گئیں یہ ہم سے نہیں ہوتا یہ مشکل ہے ہمارے لئے تو آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام ہم سے نراز نہیں ہوں گے کہ نارے تو لگا رہا ہے لیکن بات نہیں مان رہا بیٹا کہے ابا جی میں آپ کا تابع دار میں آپ کا فرما بردار ابا جی کہتے ہیں چلو ایک گلاس پانی پلاو نہ ابا جی ایسا کام نہ مجھ سے کہیں میں بس آپ کا خدمت گزار میں فرما بردار کون سی تیری فرما برداری ہے ایک پانی کا گلاس تو لا نہیں پا رہا لا نہیں سکتا پھر کس چیز کا تو فرما بردار ہے تو تو گستاک ہے مزاق کر رہا ہے میرے ساتھ یارہ نگرامی ہم سرکار سے محبت کے دعوے کریں اور آقل صلی اللہ علیہ السلام کی سنتوں کی خلاف ورزی کریں دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور عمل یہ ہے کہ سرکار کی غلامی میں ہمیں سرکار کی حکامات ہی قبول نہیں وہ ہمیں بوجھ نظر آتے ہیں اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سرکار کی سنتوں میں جو سب سے واضح سنت ہے وہ دعوی مبارک ہے چونکہ وہ آپ کا پورے جسم کا سب سے مین حصہ آپ کا چہرہ ہے اور اس چہرے پر وہ دعوی تو دعوی سرکار کی تمام سنتوں میں ایک بڑی واضح سنت ہے اور یہ چہرے پر دعوی کا ہونا گویا کہ ایک طرح کا اعلان ہے کہ آپ چلتے پھرتے بتا رہے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں میں سرکار کے طریقوں پر چلنے والا ہوں گویا کہ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں یا رانے گرامی اکثر دوست کہتے ہیں میں داری رکھنا چاہتا ہوں لیکن اببا جی کہتے ہیں ابھی رہنے دو ابھی تو بڑا وقت بڑا ہے اور میں بڑی حیرت سے کہتا ہوں کہ ہم کس وقت کی بات کرتے ہیں کیا ہم نے اپنی موت کا کوئی سیٹیفکیر کوئی میاد لکھوا رکھی ہے کیا ہمیں پتہ ہے ہم نے کب مر رہے ہیں کس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں کون سا وقت کیا ہم نے نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفن نہیں کیا کیا نوجوان ہمارے محلے میں ہمارے گاؤں میں نوجوان فوت نہیں ہوتے تو پھر ہم کس وقت کی بات کرتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے جب وقت آئے گا تب رکھ لینا کس وقت کی بات کرتے ہیں یا رانے گرامی داری رکھنے سے اگر ہمارے حسن میں فرق آتا حسن میں کمی آتی ہماری خوبصورتی اگر اس سے خراب ہوتی تو کائنات کے سب سے حسین چہرے پر کبھی داری نہ ہوتی کائنات کے سب سے خوبصورت چہرے پر جو کہ چہرہ مصطفیٰ ہے اس پر کبھی داری نہ ہوتی اگر داری سے پرسنیلٹی خراب ہوتی ہے اور داری سے اگر ہماری خوبصورتی اور بیوٹی میں فرق آتا ہے تو پھر کبھی سرکار کے چہرے مبارک پر داڑی نہ ہوتی یارانِ گرامی داڑی ایک مرد مومن کا حسن ہے میں سے اس کی مثال ایسے ہی دے رہا ہوں ورنہ سرکار کے جتنی بھی سنتیں ہیں جتنی بھی سرکار کے طریقے ہیں ہم ان کو اپنائیں سرکار کی جو بات سنیں اور ہمیں لگے کہ یہ میں اس پر آسانی سی عمل کر سکتا ہوں اس پر عمل پیرا ہوں اور یہ تہیہ کرنے کے انشاءاللہ ہم ہر جلسے میں کوئی نہ کوئی ایک بات ایسی لے کر ضرور اٹھیں گے کہ جس پر ہم اپنی ساری بقیہ زندگی اس پر عمل پیرا ہوں گے اور سرکار کی سنتوں پر عمل کر کے ہم دن رات اور سارا سال سرکار کا ملاد بنائیں گے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں تمام علماء اکرام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام میرے سینئرز ہیں اور میں ان کا جونئر ہوں بچہ ہوں ان کا بیٹا ہوں بھائی ہوں چھوٹا اور میرے اس جگہ پر ان کی تشریف آوری میرے لئے یہ یقینا ایک احزاز سے کم نہیں ہے آپ تمام احباب نے سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے